سبسکرائب میری یوٹیوب چینل تاکہ آپ کو ملتی رہیں میری ویڈیو سب سے پہلے اور پریس دا بیلکون آئیکن تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں اسٹران لکمیورز کیا آپ چالے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹوپیک ہے وہ ڈی وارمینگ کے اوپر ہے تو جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی وارمینگ کیوں کی جاتی ہے اور کس لیے ضروری ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ڈی وارمنگ کے مطلب Virus کیدے مارنا ہے ٹھیک ہے تو خmandش П کرواتے ہیں بچھو کرتے ہیں جو ہم کرواتے ہو اور ہم کرواتے ہیں لیا بچھائیں بدھک جو جابتے ہیں ہنو سارے مرجہ ہے اور ان روکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے پہلے میں آپ کا نمیور کرویے کے بتانے سے پہلے میں بچ کس کر تیا ہے میں آپ کو ان کی ٹائپز بتا دوں گے کتنے قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں چار قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جن میں ہے سب پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے ٹیپ ورمز ان کی اشکال کے ساتھ سے ان کے نام دیئے گئے ہیں یہ جو کیڑے ہوتے ہیں یہ ٹیپ کی شکل کے ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے راؤٹ ورمز گول کیڑے جو کہ گول کے شکل میں گول ہوتے ہیں اس لئے ان کو گول کیڑے بھی اور راؤٹ ورمز بھی کہتے ہیں انگریزی میں ٹیسری نمبر پہ جو ہے وہ ہے ہک ورمز ان کی شکل ہوتے ہیں ہک ٹائپ کی اس کے بعد آتے ہیں وائپ ورمز ان کی چار اقسام ہیں جو بیسیکلی بڑز میں اور انکسان میں بائی جاتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑز کے اندر یہ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے اچھا بھی بڑز میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ بڑز میں آپ کو کیسے پتا چلے کہ ان کے پیڑ کے اندر کیڑے وغیرہ جو ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے تو ان کی میں کچھ نشانیاں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جس سے آپ کو بتاتا چلے گا یار ان کے پیٹ کے اندر واقعی کیڑے ہیں تو ان کا علاج کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے نشانی بڑز کا سست رہنا ٹھیک ہے یعنی کہ کورنے پر لگا ہوا ہے جس سے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اپنا جو مو ہے وہ اپنے پر کے اندر دے کے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ نشانی ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ اپنی نا یعنی اگر پیر لگا ہوا ہو تو وہ ایک دوسرے میں انٹرسٹ نہیں لیتا یعنی بریڈ کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ اتنا بیچان رہتا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے نا اگر میل ہوگا تو فی میل میں انٹرسٹ نہیں لے گا فی میل میں ہے کیڑے تو وہ میل میں انٹرسٹ نہیں لے گی ٹھیک ہے یہ وجوات ہوگی ایک تیسرے نمبر میں میں آگا بتا دوں کہ جو برز ہوگا نا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کھائے پیئے گا بھی صحیح طرح سے لیکن اس کی جو سپی ہوتی ہے یعنی چسٹ والی اڈی وہ اس کی آر بہت واضیہ نظر آنے شروع ہو جائے گی یعنی کہ وہ کھاتا پی تو صحیح ہوگا لیکن وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اے دیئے ہوتی علامت اس کے علاوہ اس کی جو یعنی بیٹھ کرتا ہے وہ بیٹھیں جو ہوگی وہ پتلیاں کرے گا پتلی بیٹھیں کریں گا اگر اس میں ہے نا کیڑے اس کے پیٹ کے اندر تو یہ بیٹھیں جو ہے وہ پتلی کرے گا اور اس کی جو پیچھے سے وینٹ ہوتی ہے بیٹھ کرنے والے جگہ وہ اس کی جناب کافی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا گندی رہے گی اور اوپر گندگی لگی رہے گی ٹھیک ہے آپ صاف کریں گے پھر وہ دوسرے تیسرے دن ویسے ہی ہو جائے گا تو یہ اس کی ہے بسکلی کچھ وجوہات تو آگے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کے علاوہ ان کی ڈی وارمنگ کن دنوں میں کروانی چاہیے ٹھیک ہے اور کن دنوں میں نہیں کروانی چاہیے اچھا جناب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن دنوں میں ان کی ڈی وارمنگ کروانا صحیح نہیں ہے جن سے ان کو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا دوں سب سے پہلے تو آج کل جو آپ کو بتاتا ہے یہ اگست کا مینہ برسات اگرہ ہے تو آج کل میں ان کی نہیں کروانی چاہیے برسات کے دنوں میں ان کی ڈی وارمنگ نہیں کروانی چاہیے اگر آج کل کے دنوں میں ان کی ڈی وارمنگ کروانے گے تو ان میں بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور دوسرے نمبر پہ جب پیر بریڈ کے اوپر ہو یعنی کہ بریڈ کر رہا ہو بچے نکالیں یا انڈے دیاں ہیں تب آپ نے ان کی ڈی وارمنگ نہیں کروانے گے ٹھیک ہو گیا تیسرے نمبر پہ جب پیر نے مولٹنگ یعنی کہ سٹارٹ کی ہو یا مولٹنگ کر رہا ہو تب بھی آپ نے ان کی ڈی وارمنگ نہیں کروانے گے چوتھے نمبر پہ جب اس نے بچے وغیرہ نکال لے ہوں تب بھی آپ نے ان کی ڈی وارمنگ نہیں کروانے گے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی ڈی وارمنگ کروانے کا جو صحیح جو ہے یعنی کہ ٹائم پیریڈ جب ان کی ڈی وارمنگ کروانی چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ بریڈ لے لیتے ہیں یعنی کہ آپ نے پورا سیزن لگا لیا ہے ان سے بریڈ لے لی ٹھیک ہے اب آپ نے ان کے بوکس اتار رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے اگلے دن آپ نے ان کی ڈی وارمنگ والا پرسیجر شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ان کے لئے بیسٹ رہے گا وہ ٹھیک ہے اور یہ سال میں آپ نے دو سے تین دفعہ آپ سے کروا سکتے ہیں زیادہ بار بھی نہیں کرواتے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ جب کروانی چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جب ان کی بریڈ کا سیزن شروع ہوتا ہے نا یعنی کہ اب ان کی مولٹنگ شولٹنگ یا یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے ان کو نا ان کی نا ڈی وارمنگ کروانی یہ یعنی کہ اگر میں لگاتا ہوں اکتوبر میں بوکس تو میں ان کی نا کیا اسے کہتے ہیں ان کے 10 ستمبر ٹھیک ہے 10 ستمبر تک ان کی کروانی زیادہ ہوں گا یعنی کہ 15 سے 20 دن پہلے جب آپ نے بوکس لگانے تو ان کی ڈی وارمنگ بیرا ان کی اپنے کروانی یہ ہے تاکہ جو کیڑے شیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جو پیر ہیں آپ کے وہ آگے چل کے اچھی بریڈ کر سکے تو یہ ہے ٹائم پیریڈ وغیرہ جب آپ نے ان کی ڈیوورمین کروانی ہے اور آپ نے سال میں یہ دو سے تین رفعہ کروانی ہے زیادہ بار بھی نہیں کروانی تو کچھ میں نے نوٹ کی ہیں سیرپ وغیرہ جن سے ان کی ڈیوورمین کروائی جاتی ہے پہلے نمبر پہ جو ایزی لی آپ کو سیرپ مل جاتا ہے مارکٹ سے مارکٹ میڈیکل سٹور سے وہ تو بھائی میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ ہے زینٹل سیرپ زینٹل سیرپ اور اس کے علاوہ ایک مل جائے گا آپ کو ورم ایکس ٹھیک ہے ڈبلیو او آر ایم آگے اے ایکس یہ دو سیرپ ہوگی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہوگیا ہے اور تیسرے نمبر پہ ایک سیرپ ہے وہ آپ کو ملے گا برڈ پلینٹ کے اوپر سے ٹھیک ہے وہ جو سیرپ ہے وہ ہے جنابو ورم اوف ٹھیک ہے اس کی جو قیمت ہے یہ تقریباً دو سو پچیس روپے کا سیرپ ہے ورم ایپس یہ آپ کو مل جائے گا برڈ پلینٹ کے اوپر سے ٹھیک ہے تو چوتھے نمبر پہ ہے ورم نیل ڈبلیو او آر ایم سپیس این آئی ڈبل ایل نیل یہ آپ کو تقریباً ملے گا دو سو روپے کا یہ بھی برڈ پلینٹ مل جائے گا لیکن جو میں آپ کو کہوں گا جو بہترین ہے جو کہ میں بھی جوز کرواتا ہوں تو وہ یعنی زیادہ تر لوگ وہی یوز کرواتے ہیں ایزیلی مل بھی جاتا ہے پرائس میں بھی کم ہے وہ تقریباً پچیس روپے کا ہے وہ ایک زینٹل سیرپ ٹھیک ہے تو آپ یہ یوز کروا سکتے ہیں تو اس کا یوز کروانے کا جو تریقہ ہے نا انہیں سیرپ کو ٹھیک ہے یہ جو برڈ پلینٹ پہ ہے نا یہ اس کا نہیں میں آپ کو بتاؤں گا جو میں ایوز میڈکل سٹور سے مل جاتا ہے اس کا میں آپ کو تریقہ بتا دیتا ہوں یہ تقریباً آپ کو جو ملے گی نا اس کی شیشی یہ ہوگی دس ایمل کی ٹھیک ہے تو یہ دس ایمل کی جو شیشی ہوگی نا اس کو آپ نے یوز کرنا ہے دو لیٹر پانی کے اندر یہ اپنے دس شیشی ملا دنی ہے دس ایمل کی ٹھیک ہے اور یہ تقریباً ہے ایک دو بجے دپیر کو یہ ان کا پانی جو سیرپ والا ہوگا یہ آپ نے نکال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنے ان کو سادہ پانی ڈال دینا ہے تو یار ان کا تھوڑا نا ٹیسٹ سیرپ کا تھوڑا آتا ہے کڑوا ٹائپ ٹھیک ہے سمیل مارتا ہے تو برز جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا اس کو پینے میں ہچ کچاتے ہیں یعنی کہ جلدی پیتے نہیں ہیں تو اس سیرپ یوز کروانے سے پہلے آپ نے ان کو تھوڑا سا رکھنا ہے پیاسا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ نے کل وہ یوز کروانی ہے تو آج شام کو آپ نے ان کا پانی شانی جو ہے وہ نکال دینا ہے مگری سے پہلے ٹھیک ہے تو جیسے صبح آٹھ نو دس جیسے بھی ٹائم ہوگا ان کی پیاس جو ہوگی نا بڑھ جائے گی تو تب آپ نے ان کو وہ یوز کروانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائل آگا اور یہ جو سیرپ ہے یہ آپ نے دو دن لگا تار یوز کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پندرہ دن کے بعد پھر ایک دفعہ اس کو یوز کروانا ہے اور سیم یہی طریقہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جسے جو ان کے ہوں گے نا جس ہمیں کیڑے مکوڑے ٹھیک ہے جو کیڑے شڑی ہوں گے تو وہ سارے کے سارے ہک ورم ٹیپ ورم سارے کے سارے وہ جو مر جائیں گے اور ان کی بیٹھوں کی ذریعے وہ بائے جسم سے نا نکل آئیں گے ٹھیک ہے اور جن سے ان کی پیٹھ کی صفائی ہو جائے گی اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جناب آئیشی ویڈیو تھی اپنی ڈی وارمنگ پر اوپر ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا اچھے طرح جیسے کہ میں یوز کرتا رہا ہوں جیسے ہمارے سینئر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی ساتھ سے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا اور انشاءاللہ اگر آپ ایسے یوز کریں گے تو آپ کے برز کو فائدہ ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے سر اجاز دیجئے گا اللہ حافظ عوری کویدВیوز ہمارز ہو جائے ضائح آپ に